اسلام علیکم guys and welcome back to my youtube channel so آج کی ویڈیو میں میں basically آپ کو بتانے والا ہوں دو ایسے scholarships کے بارے میں جو فرنچ گورنمنٹ نے پاکستانی students کے لیے exclusively launch کی ہیں تو یہ scholarships میں صرف پاکستانی students سے apply کر سکتے ہیں اور پاکستان کے students کو یہاں پہ admission اور scholarship ملے گا تو اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے campus France کی ویب سائٹ ہے اس کے اوپر آپ نے چلے جانا ہے اس کا لنک آپ کو description میں مل جائے گا اور آپ نے direct اس ویب سائٹ کے آپ اس طرح کے پیج پہ پہنچائیں کہ آپ کو اس طرح کا انٹرفیس نظر آئے گا تو یہاں پہ اوپر آپ کو scholarship program نظر آئے گا اگر آپ اس کو open کرتے ہیں تو آپ کے سامنے different options نظر آئیں گے یہاں پہ different طرح کے scholarships ہیں تو ان میں سے جو basically پہلے دو scholarships ہیں یہ ایسے scholarships ہیں جو اس time پہ active ہیں اور ان کی ہی اماج بات کریں کہ سب سے پہلا scholarship ہے اگر آپ اس کو open کرتے ہیں تو یہ ہے french excellence for climate change master scholarship تو یہ basically scholarship جو ہے وہ climate change کے related جتنے بھی programs ہیں ان سب programs میں ہیں اور پاکستانی students کے لئے ہیں تو basically یہ french embassy نے پاکستان میں چونکہ climate change کی وجہ سے پاکستان میں سلاف وغیرہ اور flood کے issues ہوئے تھے تو اس وجہ سے وہ پاکستانی جو youth have 170 scholarships یہ دیں گے تو یہ program basically جو ان scholarship میں ہوں گے وہ climate change سے relevant ہوں گے تو یہاں پہ basically انہیں ساری details وغیرہ دی ہوئی ہیں کہ ہم young پاکستانی students کو یہاں پہ فرانس میں بلائیں گے fully funded scholarship ہوں گے تو climate change کے بارے میں وہ students یہاں پہ فرانس کی top جو ہیں وہاں پہ یہ study کریں گے students تو یہاں سے آپ details وغیرہ ہر ایک چیز پڑھ سکتے ہیں نیچے اگر آپ آتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے programs کی list دی ہوئی ہے جیسے سب سے پہلا program جو ہے وہ process and bioprocess engineering یا پھر environmental and energy engineering ہے تو اگر آپ کی bachelor's کی degree in program ہے تو آپ apply کر سکتے ہیں اس کے بعد second جو program ہے master's in planning and sustainability urban and digital planning ہے m1 اور m2 کی یہاں پہ mention ہے تو یہاں پہ basically جو فرانس کا education system ہے اس میں m1 ہماری جو bachelor's ہے وہ فرانس کا m1 بنتا ہے اور ہمارا جو emfil ہے وہ فرانس کا m2 بنتا ہے تو یہاں سے آپ نے اس پہ confused نہیں ہونا اس کے بعد جو third program ہے from یہ بھی آپ یہاں پہ mention ہے اس کے بعد fourth program material sciences and engineering masters کے related bio refinery and biomaterials program fifth program جو ہے وہ sustainable management and eco innovation کے relevant ہے اور جو six program ہے international MBA ہے یہ masters of business administration ہے لیکن اس میں compulsory ہے کہ آپ کا آپ کی graduation کے بعد آپ کے پاس کم سے کم تین سال کا work experience ہونا چاہیے آپ کی relevant field میں اس کے بعد نیچے benefits پہ آ جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ کی tuition fee totally exampt ہو جائے گی اور اس کے علاوہ آپ کو منتھلی وہاں پہ living allowance ملے گا 860 euros کا اس کے علاوہ آپ کو یہاں سے فرانس جانے گی اور پھر فرانس سے واپس آنے کی air ticket بھی آپ کو ملے گی اور آپ کی student visa کی جو cost ہوگی وہ بھی آپ کو totally واپس مل جائے گی تو benefits آپ کو مل جائیں گے اس کے بعد eligibility کی بات کرتے ہیں تو آپ پاکستانی national ہونے چاہیے اور اس کے علاوہ آپ کی maximum جو age limit ہے وہ 28 years ہونی چاہیے MBA کے program کے علاوہ MBA میں obviously آپ کو تین سال کا experience ہے تو اس میں آپ کو relaxation age میں مل جاتی ہے 32 years تک اس کے علاوہ آپ کی جو bachelors میں آپ کی جو CGP ہے وہ 3.6 ہونی چاہیے out of 4 تب آپ یہاں پہ apply کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ چیز main چیز جو یہ ہے کہ آپ کی graduation کے بعد یعنی کہ آپ کے BS کے بعد دو سال سے زیادہ study کا gap نہیں ہونا چاہیے تو یہاں سے آپ اپنی details وغیرہ ہر ایک چیز پڑھ سکتے ہیں تو اگر یہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ کس طریقے ساتھ آپ نے apply کرنا ہے online application procedure ہے simple سا procedure ہے google form کے اوپر آپ نے simply وہاں پہ جا کے ان کو click کرنا ہے google form پہ اور اس کے علاوہ بعد میں اپنے جتنے بھی آپ کے documents ہوں گے آپ نے ان کو بیج دینا ہے یہ google form میں نے click کیا تو یہاں پہ آپ basically دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اپنے نام email mobile address date of birth وغیرہ اور ہر ایک چیز ڈالنی ہے اس کے علاوہ آپ نے bachelor's کی details اپنی ڈالنی ہے cgpa وغیرہ upload کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے نیچے اپنا program چوز کر لینا کہ آپ کس program میں اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں اس کے علاوہ آپ نے level of study کیا آپ bachelor's plus master's میں اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں یا ایمفل میں اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ select کریں گے اس کے بعد جو آپ کے جتنے بھی documents ہوں گے آپ نے documents کو ایک pdf file میں merge کر کے آپ نے جو gmail کا link ہے اس پر apply کر دینا documents کی list بھی انہوں نے دی ہوئی یا اپلائے کیا ہوا تھا ان پروگرام میں پہلے apply کر ہوگے then آپ application کر سکتے scholarship کے لئے یا اگر آپ نے simply apply کیا ہوگا آپ کو final of letter نہیں ملا تو then بھی apply کر سکتے ہو اس کے بعد انہوں نے collection procedure بتایا ہے چوبیس january اپلیکشن start deadline جو ہے وہ 2 april اس کے بعد تقریبا april اور mary کے start میں آپ کی ان applications کا result آپ کو announce ہو جائے گا تو یہ بیسی پہلا scholarship climate change scholarship France excellence تو یہاں سے جو ان کی bachelor جو ہے اس ریلیون فیل میں ہیں تو وہ یہاں پر apply کر سکتے next scholarship جو ہے وہ France excellence master scholarship ہے اور یہ بھی پاکستان students کے لئے exclusively یہاں پہ بیار پہ اس program کی details وغیرہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس میں اگر آپ ریجنبر programs کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلا جو ہے و master in international economics ہے اس کے بعد second program master in applied economics اور جو program ہے وہ solar building کے relevant benefits کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ کی total tuition fee exempt ہو جائے گی اور آپ air ticket ملے گا اس کے علاوہ student visa کی cost آپ جو chira کے کس طریقے کے ساتھ آپ nominate ہوئے ہیں یا نہیں successful candidates جاؤں گے اس کے بعد پھر ان کا visa process start ہو جائے گا اگر آپ نے مزید information لینی ہے اپنے program relevant تو آپ simply program پر جائیں گے اوپر جہاں پر program mention اس کے ساتھ ہی نیچے لنک دیا ہوئے چونکہ میں نے آپ بتایا کہ second program میں living expense آپ کے manage نہیں ہوتے تو یہ university scholarship دیتی ہے 4000 euro m1 and 4000 euro for m2 تو یہ university بھی جو اس program میں selected candidates ہوتے ہیں جن کی cgp وغیرہ اچھی ہوگی ان کو university scholarship دے سکتی ہے تو tuition fee آپ کی وہاں سے exempt ہو جائے گی اور اس کے لیوہ اگر آپ کی grades اچھے ہوئے تو آپ کو یہ آپ کی university automatically scholarship دیتے گی گی اگر لیکن پھر بھی اگر آپ کی university scholarship نہیں دیتی آپ tuition fee سریف exempt ہو جاتی ہے جو کہ فرانس میں ویسے ہی تھوڑی ہوتی ہے تو آپ پہ جا فیلس ریلیمنٹ ہیں ان کو میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ اپنے ڈاکومنٹ وغیرہ پیر کریں اور اپنے motivation letter کو اچھے طریقے ساتھ تیار کریں کیونکہ وہ ہی چیز ہوتی ہے اس کے علاوہ campus France کو آپ اچھے طریقے سے study کر سکتے ہیں یہاں پہ انہوں نے چیز مینشن کی ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ